بسم اللہ الرحمن الرحیم دعوتی حکمت عملی کے چند اصاف یاد رہے گزشتہ سبق میں بھی ہم نے دعوتی حکمت عملی کے چند اصاف کا تذکرہ پڑھا تھا آج کے سبق میں مزید کچھ دعوتی حکمت عملی کے اصاف کے بارے میں تفصیل پڑھیں گے آئیے تفصیل کی طرف چلتے ہیں دعوت نبوی میں اختصار کا پہنے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطبے ہوتے تھے جو دعوتی اور تربیتی خطبے ہوا کرتے تھے وہ بہت مختصر ہوا کرتے تھے بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے اختصار کو خطیب کی دانشمندی کی علامت قرار دیا ہے یعنی کہ جو خطبہ ہے اس کے اندر اختصار جو خطیب کرتا ہے وہ اس کی دانشمندی کی علامت ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ان من البیان سحرا بعض خطبے جادو ہوتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر دعائی کا خطبہ مختصر ہوگا جامع ہوگا بلیغ ہوگا تو وہ جادو کی طرح اثر کرے گا جبکہ جو طویل خطبہ ہوتا ہے وہ سامے کی طبیعت کو بوجل بنا دیتا ہے اس کو جو ہے وہ گران گزرتا ہے دعوت قبول کرنے کی جو حص اور صلائیت ہوتی ہے اس کو وہ ختم کر دیتا ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنے دعوتی خطبے ہیں جن میں دعوت تبلیغ ہوتی تھی اور تربیتی خطبے ہوتے تھے وہ ہمیشہ اختصار سے ہی بیان فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی اختصار کی ہی تلقیم فرمائی یعنی کہ ان کی بھی اسی نحج پر تربیت فرمائی کہ تمہارے خطبوں کے اندر اختصار ہونا چاہیے جیسا کہ یہ حدیث ہے عمرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے اقصار الخطب یہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے وہ خطبہ مختصر کرنے کا حکم دیا ہے ابو دعوت کی روایت ہے انہوں نے جو ہے وہ ایک دفعہ خطبہ دیا تو آپ نے اپنے خطبے میں جو ہے وہ اختصار سے کام لیا تو قریش کے ایک شخص نے کہا کہ اگر آپ مزید کچھ فرماتے تو بہتر ہوتا تو اس کے جواب میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہان نطیل الخطب مسلم احمد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طویل خطبے دینے سے منع فرمایا ہے تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں اختصار کا جو پہلو ہے یہ بھی بہت نمایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کامیابی کی ایک وجہ یہ بھی کیونکہ سامنے والا جو ہوتا ہے وہ بور ہو جاتا ہے لمبی لمبی تقریروں سے لمبی لمبے جو ہے وہ قصے کہانیوں سے بور ہو جاتا ہے اس کی اختصار سے ہر دعی کو کام لینا چاہیے اسی طرح دعوت نبی میں روزمرہ واقعات و مشاہدات کا استعمال یہ بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں پایا جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چشمدید مشاہدے کے لیے کسی چیز کے ظاہری حیت کی طرف اشارہ کرتے اور اس سے اپنی بات کا استمباد کرتے اپنی بات مستمبت کرتے تھے ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک بازار سے ہوا تو جو ہے وہ کچھ لوگ خریداری میں مصروف تھے کوئی بیچ رہا ہے کوئی خرید رہا ہے کوئی سامان کا باؤ کر رہا ہے کوئی قیمت کی آواز لگا رہا ہے تو اس طرح جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ نظر آیا ہر ایک اپنے کام میں مشغول ہے ہر شخص نفع کمانے کی جو ہے وہ دن میں لگا ہوا ہے تو دوسرا شخص جو ہے وہ سستہ خریدنے کی فکر میں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ کیوں نہ لوگوں کو دنیا کی قدر اکیمت بتائی جائے جس پر یہ لوگ ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں ٹوٹ پڑ رہے ہیں یعنی کہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو یہ مردہ بکری کے مردہ بچے کی مثال کا واقعہ جو ہے وہ یہی ہے ایک جو ہے وہ کنکٹی بکری کے بچے کی لاش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو یہ فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ہے جو اس کو ایک درم کے بدلے میں خرید لے تو ساتھیوں نے کہا صحابہ نے کہا ہم میں سے تو کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اگر یہ زندہ ہوتی اور اس کے اندر یہ عیب تھا تو تم اس کی قربانی کرتے جبکہ حالانکہ یہ تو مردہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا فَوَاللَّهِ لِلْدُنِيَا أَحْوَنُوا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ مِنْ حَازَ عَلَيْكُمْ کہ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے جو ہے وہ اللہ کے نزدیک دنیا کی مثال ایسی ہے جو تمہارے نزدیک اس بکری کے مردہ بچے کی ہے تو یہ جو ایک مثال ہے اس سے آپ نے استمباد کر کے جو ہے وہ اپنی دعوت کو پیش کیا اس طرح سے دعوت پیش کرنے سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت سے دنیا کی قدر و قیمت بھی واضح فرما دی کہ یہ جو ہے وہ بہت ہگیر چیز ہے جس کی پیچھے تم پڑے ہوئے ہو جس کے پیچھے تم جو ہے وہ ٹوٹ پڑ رہے ہو تو یہ جو ہے اس کی قدر و قیمت کوئی بھی نہیں ہے اس کی قدر و قیمت کی مثال وہی ہے جس طرح کنکٹی بکری کا یہ مردہ بچہ ہے جس کی لاش کا تم نہیں لینا چاہتے اور اگر یہ زندہ ہوتا تو تم اس کو جو ہے وہ قربان مرکان کٹا ہوا ہے تو اس وجہ سے قربانی بھی نہیں لگتا مطلب کسی کام کا نہیں ہے تو اس طرح دنیا بھی کسی کام کی نہیں ہے اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی بینعازی کی صفت کو عمدہ طریقے سے بھی ذہن نشین کرا دیا کہ اللہ تعالی کی جو عظیم صفت ہے بینعازی کی کہ اللہ تعالی کو کسی کی کوئی چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے اور اللہ تعالی کے سامنے جو ہے وہ اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن نشین کرا دیا اس طرح سے جو ہے وہ دعوت مخاطب فوراں قبول کر لیتا ہے جب کوئی مثال سے استمباد کر کے مشاہدے کی چیز سے ظاہری ہے اس حیت کی طرف اشارہ کر کے جب استمباد کیا جائے تو اس طرح سے مخاطب کے ذہن میں فوراں وہ بات بیٹھ جاتی ہے اور وہ فوراں اپنی اس دعوت کو قبول کر لیتا ہے دعوت نبی میں مخاطب کی نفسیات کے لحاظ کی مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اسی طرح مخاطب کی نفسیات کا بڑا لحاظ رکھا ہے انفرادی اختلاف کی بھی رعائت رکھی ہے مطلب یہ ہویا کہ کسی بھی بات کے مؤثر ابلاغ اور افام کے لیے جس طرح نفسی کیفیات جسمانی حالات علاقہ نفسیات کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ ہر ایک جسمانی حالات الگ ہیں ہر علاقے کے نفسیات الگ ہیں اس طرح نفسی کیفیات الگ ہیں اپنی بات کو سمجھانے کے لیے مؤثر ابلاغ کے لیے جس طرح ان کا خیار رکھنا ضروری ہے اسی طرح جو ہے وہ عقلی ذہنی رجحانات میں جو اختلاف پایا جاتا ہے اس کو مدرز رکھنا بھی ضروری ہے تاکہ جو ہے وہ تبلیغ کے اندر اثر پیدا کیا جا سکے سامنے والے کو اچھی طرح سے بات سمجھائی جا سکے تو اس کا خیار رکھنا بھی ضروری ہے تو انفرادی اختلاف کی رعایت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی دعوت میں رکھی ہے کیونکہ لوگوں کے اندر انفرادی فرق کی طرف ہے اس حدیث میں اشارہ موجود ہے وہ حدیث یہ ہے سونے چاندی کے کانوں کی طرح لوگوں کی بھی کانے ہیں پس زمانہ جاہلیت میں جو سب سے بہتر تھا اسلام میں بھی وہ سب سے بہتر ہوگا اذا فقہو جب وہ دین کا فہم حاصل کر لے تو اس طرح سے جس طرح سونے چاندی اور دیگر اشیاء کی کانوں کی خصوصیات ہوتی ہیں ان کی قیمت میں ان کی بناوٹ اور ساخت میں فرق ہوتا ہے اسی طرح جو ہے لوگوں کی بھی فطری اور طبی خصوصیات میں جو ہے وہ اختلاف ہوتا ہے ان کی جو طبیعتیں ہیں اخلاق اور آداب جسمانی اور عقلی صلاحیتیں ہیں ان میں فرق ہوتا ہے جو شخص زمانہ جاہلیت میں انصفات سے آراستہ تھا اور آلہ مقام پر تھا وہ دین اسلام میں بھی داخل ہو کر خیارہم فی الاسلام دین اسلام میں بھی داخل ہو کر جو ہے وہ تفق کو پیدا کر لے گا اپنے اس بلند جو ہے وہ میار کو باقی رکھے گا تو آپ نے معادن کے ساتھ تشبیح دی ہے یہ وضاحت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیح دی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جو افضل و برتر تھا اسلام میں بھی وہ اپنی فضیلت پر فائز رہے گا اپنے مقام پر فائز رہے گا تو یہ جو ہے انفرادی اختلاف کی ایک جو ہے وہ مثال ہے اور اس حدیث میں انفرادی اختلاف کی طرف اشارہ موجود ہے اسی طرح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم آکی روایت ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اطاعت پر ہم بیعت کرتے تھے تو آپ ہم سے فرماتے حسب استطاعت یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ فرماتے تھے کہ جس چیز پر تمہیں اطاعت کی بیعت کر رہے ہو تو حسب استطاعت اس پر عمل کرنا جس طرح ہر شخص کے استطاعت الگ ہو سکتی ہے نفسانی اختلاف ہوتا ہے انفرادی اختلاف ہوتا ہے ہر شخص کا اپنا اپنا وہ طبیعت ہے اپنا اپنا مزاج ہے تو حسب استطاعت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ فرماتے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی روایت بھی اس کی مثال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جن چیزوں سے تمہیں روکا ہے ان سے باز رہو اور جن کے تمہیں حکم دیا ہے انہیں حسب استطاعت انجام دو جن عوامر کا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور جن نواہی سے منع فرمایا ہے ان میں بھی حسب استطاعت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ہے وہ قید لگائی ہے کہ حسب استطاعت جو ہے وہ تم اس کا اس حکم کو سر انجام دو تو یہ بھی جو ہے وہ مخاطب کی نفسیات کے لحاظ کی مثال ہے اسی طرح سیرت اور حدیث میں کئی ایسے واقعات موجود ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک نفسیات انسانی کی رعایت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفسیات انسانی کی رعایت کی ہے جب کسی نے نصیحت یا وسیحت کی تو آپ نے حسب حال اور مزاج کے مطابق مختلف وسیحت کی یعنی جب آپ نے کسی کو وسیحت یا نصیحت کی تو سامنے والے کے حال اور مزاج کے مطابق مختلف وسیحتیں کی ہیں سائلین نے ایک ہی طرح کا سوال جب پوچھا تو آپ نے اپنے فتاوہ میں جوابات ہر ایک کے مناسب حال مختلف دیئے یعنی سوال ایک ہی تھا سائلین کے لیکن آپ نے سامنے والے کی حالت کے مطابق اس کا مختلف جواب دیا لوگوں کے مزاج اور عقلی اور ذہنی استعداد کے مطابق مختلف عوامر اور نواہی کی تلقین فرمائی تو یہ بھی جو ہے اس کی مثالیں کی موجود ہیں سیرت اور احادیث کی کتابوں میں یہ جو پہلا طریقہ ہے کہ جب کسی نے نصیحت یا وسیحت کا مطالبہ کیا تو آپ نے حس پہ حال اور مزاج کے مطابق مختلف وسیحت کی تو اس میں آپ کا اسلوب یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے آپ سے کسی ایسے عمل کے بارے میں نصیحت کرنے کی درخواست کی جس پر عمل پیرا ہو کر جنت میں داخل ہو سکیں جس کو اپنے عمل ملا کر جنت میں پہنچ سکیں تو ان کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ ہر شخص کی نفسیات کے مطابق تھا جس میں جس چیز کی کمی دیکھی اس کو اسی کی طرف متوجہ کیا آپ نے فرمایا کسی کے اندر جو ہے وہ یہ کمی دیکھی تو اس کو نماز کا حکم دیا زکاة کی ادائیگی کا حکم دیا صلح رحمی کا حکم دیا اور کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے جواب میں کہ آپ کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لائے اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ تو لہٰذا اس کی جو ہے وہ نفسانی جو اختلاف ہیں تو نفسیات ہیں سامنے والے کہ اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا تغذب قردہو میرارن قال لا تغذب کسی کو کسی نے کوئی وسیحت کا یا نصیحت کا مطالبہ کیے تو آپ نے اس سے فرمایا کہ غصہ مت کرو پھر جب بار بار اس کا عیادہ کیا تو پھر آپ نے فرمایا کہ غصہ مت کرو یعنی بار بار پوچھا کہ کوئی اور نصیحت کوئی اور وسیحت تو آپ نے پھر یہی فرمایا کیونکہ اس میں غصے والا جو ہے وہ پہلو تھا اور اس سائل کے اندر جو ہے وہ غصہ جو ہے وہ بہت تھا تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفسیات کے مطابق جواب دیا تو یہ جو ہے اس طرح کی مثالیں سیرت اور احادیث کی کتابوں میں بے شمار ملتی ہیں کیونکہ ہر شخص کا علاج اس کی مرض کے مطابق ہوتا ہے یہ اس لئے ضروری ہے نفسیات کا لحاظ کرنا کہ ہر شخص کا علاج اس کی نفسیات کے مطابق ہوتا ہے تو جس شخص کی جس طرح کی نفسیات ہیں اسی طرح کا جواب اس کو دینا چاہیے دعی کو بھی یہ خیاد رکھنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جو ہے وہ نفسیات کے پہلو کا لحاظ رکھا ہے صحابہ کرام کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ان کو بھی اسی طرح سے جو ہے وہ تلقین فرمائی مدعو کی نفسیات کا خیار رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ دعوت کے اندر اثر ہو دعوت مؤثر ہو جائے اس لئے اس کا خیار رکھنا یہ بہت ضروری ہے دعی کے لئے وَأَنزِلُ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اس کے اندر اسی بات جو ہے وہ اشارہ موجود ہے کہ لوگوں کی حیثیت اور سوج بوجھ کے مطابق ان سے معاملہ کرو ان کو دعوت دو جس کی جتنی سمجھ ہے جس کی جس طرح کی نفسیات ہیں اسی طرح کہ اس کو جو ہے وہ اسی طرح کی حکامات اس کو بتاؤ اسی طرح کی دعوت اس کو دو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی حکمت عملی کے چند اصاف کا حصہ دون جو ہے وہ پڑا ہے یعنی کہ چند مزید اصاف کا تذکرہ ہم نے آج کے سبق میں پڑا ہے اگلے سبق کا عنوان ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی حکمت عملی کے چند اصاف کا تیسرا حصہ ہوگا یعنی کہ ہم مزید کچھ اصاف جو ہے وہ اگلے سبق میں پڑیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ